وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین پروگرام عدب اور عدبی دنیا پیش خدمت ہے عدب اور عدبی دنیا میں ہم آپ سے متعروف کرائیں گے اردو عدب کی مشہور و معروف شخصیات سے جن میں شائر، افسانہ نگار، صحافی، عدیب، ناقد اور محقق شامل ہیں میرے مضمون کا نوان شکر کتنی ہے یہ ایک عام سا سوال ہے میں سمجھتا ہوں آپ سے بھی کبھی پوچھا گیا ہوگا جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو چائے پیش کی جاتی ہے چائے پیش کرنے سے پہلے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ شکر کتنی لیں گے تو اسی دو لفظی سوال کو میں نے اپنے مضمون کا موضوع بنایا ہے تو ملاحظہ کیجئے امید کے پسند آئے گا شکر کتنی میں ایک دوست سے ملنے گیا تو میری توازو چائے پانی سے کی گئی پیالی میں میرے لئے چائے انڈیلتے ہوئے انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا شکر کتنی مجھے محسوس ہوا جیسے ان کے دو لفظی سوال کی کئی جہتیں ہیں اور سوال کرتے ہوئے مجھے غور سے اس لئے بھی دیکھ رہے تھے کہ میں کس خسم کا جواب دیتا سوال شکر کتنی کا ایک عام مطلب یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا میں شکر کھاتا ہوں اور اگر کھاتا ہوں تو چائے میں شکر کی کتنی مغدار استعمال کرتا ہوں ماضی میں یہ سوال غیر ضروری سمجھا جاتا تھا اس وقت ہر کوئی شکر کھاتا تھا اور کوئی پوچھ کر چائے میں شکر نہیں ملاتا تھا چائے کے ساتھ شکر الگ سے آتی بھی نہیں تھی شکر ملی چائے صبح کو پیش کی جاتی تھی جب ہر کوئی شکر کھاتا تھا تب شکر آسانی سے نہیں ملتی تھی شکر کی راشننگ تھی راشن کی دکان سے فیکس کے حساب سے شکر ملتی تھی شکر مہنگی بھی تھی اب شکر آسانی سے دستیاب ہے اور احباب کا ہم یا وہ جتنا چاہے موہ میٹھا بلکہ میٹھا کر سکتے ہیں لیکن پوچھ کر شکر ملانی پڑتی ہے بغیر پوچھے چائے میں شکر ملا دینا گوارپن کی نشانی ہے سیدھا سوال شکر کتنی کا سیدھا جواب لوگ مختار بتا کر دیتے ہیں آدھا یا ایک چمچہ عام مختار ہوتی ہے بغیر شکر چائے بلخصوص کافی پینا فیشن بھی ہے کوئی شکر کی مقدار دو چمچے کہہ دے تو اسے ترچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اگر کوئی تین یا چار چمچے شکر بتا دے تو پوچھنے والا اچھل بڑتا ہے جیسے جواب نے اسے کرنٹ مارا ہے دوبارہ استفسار کیا جاتا ہے آپ نے ٹھیک ہی بتایا ہے میں نے غلط تو نہیں سنا ترخی اور وقت کے ساتھ شکر نہ کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے زیادہ شکر کھانا غیر محذب اور غیر ترخی آفتہ ہونے کی نشانی ہے یعنی ترخی پذیر لوگ پھیکئے ہوتے جاتے ہیں کتنی شکر کا جواب میں میں شکر نہیں لیتا کوئی کہہ گے دے تو سہد کے مطالق تفتی شروع ہو جاتی ہے خیر تو ہے آپ کو کب سے شکر کا عارضہ لاحق ہو گیا پہلے تو خوب شکر پھانتے تھے آپ کے اندر کتنی شکر ہے جناب ملی گرام میں بتائیے صرف پیشاب میں ہے یا خون میں بھی آ رہی ہے کس سے علاج کروا رہے ہیں کیا دوائیں استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ میں شکر نہیں لیتا سن کر بعض لوگ خیاس کر بیٹھتے ہیں کہ جواب دینے والا شکر کے مرض میں متعلہ ہے اور اس سے ہمذردی کا اظہار کرنے لگتے ہیں صاحب بہت برا مرض ہے مو کا ذائقہ خراب کرتا اور پیٹ پر تو سیدھے لات مارتا ہے میں بھی پچھلے دس برسوں سے اس موزی مرض کا شکار ہوں اور میٹھے مرض کے ساتھ پھیک ہی زندگی گزار رہا ہوں خدا ہم پر رحم فرمائے کتنی شکر کے جواب میں لوگ اپنے شیری ہونے کا خود اظہار کرتے ہیں نہیں میاں مجھے باہر کی شکر نہیں چاہیے میرا جسم شکر سازی کر رہا ہے اندرونی ذرائع سے میرے میٹھے ذائقی کی تسکین ہو جاتی ہے آج صبح میں شکر کی پیداوار چار سو ملی گرام کے اوپر تھی ہے طرفہ تماشا ہے شکر سے پرحص کرنا شکر سازی کرنے والے شخص کے بس میں بھی نہیں ہوتا وہ اپنے اندر زائد شکر رکھنے کے باوجود باہر سے شکر کا طلب گا رہتا ہے ایک صحاب نے شکر کتنی کے جواب میں کہا ڈاکٹر نے مرض شکر تخشیص کر کے شکر کھانے پر پابندی لگا رکھی ہے لیکن نیا نفس کو مارنا بڑا مشکل ہے بیگم کی نظریں بچا کر آدھا ایک چمچہ شکر چھرا لیتا ہوں وہ باتوں میں مصروف ہے جلدی سے ایک چمچہ شکر پیالی میں گرا کر پرے ہو جاؤ ہلانا مت ورنہ چوری پکڑے جائی چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکر سازی نہ کرتے وہے بھی شکر سے پرہیس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے مجھے شکر نہیں آتی لیکن ڈر ہوتا ہے کہ کبھی بھی میرے اندر شکر بننا شروع ہو سکتی ہے اس لیے احتیاط کر رہا ہوں شکر کتنی کے جواب میں بعض لوگ سوال کرنے والے پر ہی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں آپ کی مرضی اور خلوص کے حساب سے شکر ڈال دیجئے اب سوالی پریشان کہ چائے میں کتنی مرضی اور کتنا خلوص ملائے خدشہ لگا رہتا ہے کہ اگر شکر زیادہ ہو گئی تو اسے دشمنی خرار دیا جا سکتا ہے اگر کم ہو گئی تو کنجوز ہونے کا انظام لگ سکتا ہے کچھ سجائی نہیں دیتا تو سوال دہور آیا جاتا ہے کہ شکر کتنی آپ ہی بتلائیے بعض لوگ اپنے اندر شکر کی مقدار کا اندازہ کر کے کتنی شکر کا جواب دیتے ہیں ایک صاحب نے کہا آج صبح شکر خوابوں میں تھی اس خوشی میں چمچہ شکر ملا دو دوسرے صاحب نے معذرت چاہی میں شکر نہیں لوں گا صبح معاینے سے پتا چلائے کہ شکر زیادہ ہے احتیاط کرو تو شام تک نارمل ہو جائے گی شام کی چائے میں انشاءاللہ شکر ضرور لوں گا شکر کتنی پوچھنا بعض لوگوں کو ناغوار گزرتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پوچھنے والا انہیں شکر کے مرض میں مبتلا دیکھنے کا آرزو مند ہے ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں کتنی شکر کیا جتنی چاہے دالتے جاؤ تمہاری دعا سے میں دھلے سے شکر کھا سکتا ہوں سہت مند ہوں مجھے شگر اگر نہیں ہے چند لوگ خواہ موقعی شکر کتنی کو ویخار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جیسے اس سوال سے ان کی خوت برداشت اور حوصلے کا انتہان لیا جا رہا ہے سینہ پھلا کر کہتے ہیں شکر ڈالتے جاؤ جب تک چمچانہ کھڑا ہو جائے شیخی بگھارنے کا نتیجہ بہت جلد آ بھی جاتا ہے جسم میں شکر بڑھ جاتی ہے اس بات کا انہیں بھی اندازہ رہتا ہے اس لیے وہ شکر کھانے کے بعد دوہ بھی زیادہ لے لیتے ہیں شکر کتنی سوال سن کر لوگ شکر کے خلاف بھرک اٹھتے ہیں اور شکر کی برائیاں گنانے لگتے ہیں شکر میاں شکر سہد کے لیے نقصان دے ہے یہ سفید زہر ہے اور اس سے پریز بہتر ہے شکر زیادہ کھانے سے وزن بل جاتا ہے اور مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم شکر کے بغیر چائے پیش کرتے لیکن جب اتنے خلص سے پوچھ ہی لیا ہے تو دو چمچے دال دو دو چمچے شکر حیرت کا اظہار کیا گیا ابھی آپ شکر کے نقصانات کے بارے میں بھاشن دے رہے تھے جواب ملا ہاں کبھی کبھار بدپرہیزی کر لیتا ہوں اور یہ بد احتیاطی تقریبا ہر دن ہو جاتی ہے کمبخت شکر ہی چیز ایسی ہے بعض لوگ شکر سے در کر میٹھے ذائی کی سکین کی خاطر شکر کا متباہ دل استعمال کرتے ہیں اپنی پسند کی چھوٹی چھوٹی گولیاں اور پوری آلیے پھرتے کتنی شکر کے جواب میں نہیں مجھے شکر نہیں چاہیے کہہ کر جیب سے پوری یا گولی نکال کر چائے میٹھی کر لیتے ہیں اب مہمانوں کے آگے بھی شکر گولی اور پوری رکھی جانے لگی ہے حضب زائخہ اور حوصلہ جو چاہے لیجئے گولی اور پوری سے مسنوی مٹھاس پیدا کرنے میں تو خوشی کی اتنی بات بھی داکٹروں کو پسند نہیں آتی داکٹر درانے اور دھمکانے سے باز نہیں آتے کہتے ہیں کہ مسنوی مٹھاس بھی نقصان دے ہوتی ہے کتنی شکر سے اٹھا خیالات کا توفان تھما تو مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں شکر کھاؤں یا نہ کھاؤں اگر کھاؤں تو کتنی ترخی افتہ دور میں ہر کام حساب کتاب سے انجام دینا پڑ رہا ہے کچھ سجھائی نہ دیا تو میں نے دوست سے کہا شکر کا ایک خالی چمچہ ڈال دو اور چائے میں ہلا دو شکریہ اگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مکمل تعریف جی ہمارے ناظرین کے لیے پیش کی جائے میرا مکمل تعریف میں کیا ہوں میں اپنے ایک دوست کے کہے ہوئے ایک فریس سے مدد لیتے ہوئے کہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عابد مویز ایک طبیب اور عدیب ہے تو اس کی مدد لیتے ہوئے میں کہوں گا کہ میں پیشے سے طبیب ہوں اور شوخ سے عدیب میں مینے دونوں فیلس کو نبھانی کی کوشش کی ہے اور اب تک چلا رہا ہوں اور ایک چیز یہ ہے کہ طبیب روٹی روزی بھی فرام کرتا ہے اور وہ بے روزگار عدیب کی پروریش بھی کرتا ہے تو اب فی زمانہ بہت کم عدیب ہے جن کو کہ عدب سے روزگار مل رہا ہوں ابا خوبی واسف ہے اور شاعر ہیں کچھ لگے وہیں مشاعرے وغیرہ کرتے ہوئے کچھ کمال لیتے ہیں لیکن اردو عدب کا تو بہت مفلوک الحالی اور غریبی اور بے روزگاری یہ سب چیزیں ساتھ جوڑیوی ہیں تو اس لیے آج کے دور میں میرے خیال سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ کوئی پیشاور عدیب نہیں ہے سب شوخ عدیب ہیں صحیح کے طور پر اور اس کے طور پر اردو عدب کو اپناتے ہیں تو یہ میرا مفتصر سے تحریف ہے ایک تبابت کے پیشے سے آپ پھر عدب کی طرف کیسے آپ کا رجان ہوا اور بالخصوص فکاہیہ عدب کی طرف کیسے آپ کا آنا ہوا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عدب ایک فطری رجان ہوتا ہے اور تبابت تو جو بھی پیشہ آدمی اختیار کرتا ہے اس میں محنت کر کے آدمی ہیں اس میں لیاخت خابیلیت پیدا کرتا ہے محنت کے ذریعے اور جہاں تک عدب یہ اس کا معاملہ ہے یہ اس میں اپنی فطری رجان ہوتا ہے عدب پڑھنے کے لیے بھی عدب سمجھنے کے لیے بھی عدب تقلیق کرنے کے لیے بھی فطری رجان ضروری ہے تو اچھا پڑھتا تھا انٹرینٹ سے لکھیں ماشاءاللہ میڈیسن میں داخلہ مل گیا اسمانیہ میڈیکل کالج سے مبی بی ایس کیا ماشاءاللہ انٹرینٹ سے لکھے پھر اس کے بعد وہیں سے پوسٹ گرائجویشن کیا تو یہ تو وہ ہوا اب فطری رجان عدب کی طرف تھا تلنگانا ایجیٹیشن جب 1969 میں ایجیٹیشن ہوا تو اس میں کچھ کم ایک سال کے لیے تعلیم موقوف رہی ایجیٹیشن چلتا رہا 69 تمام تو اس وقت میں نے اپنے شوق کو جلا بخشی اسٹیٹ سنٹر لیبرری جاتا تھا وہاں اردو کا سیکشن بڑا چھا تھا وہاں کئی کتابیں شاعری بڑی ایدب پڑھا یہ اس میں یعنی چسکا لگا پھر ہمارے اسکول میں ایک استاد تھے احمد مکی اردو کے جو اردو پڑھاتے تھے وہ بڑے مزے لے کے اور یہ بتاؤں میں آپ کو عدب کی طرف راغیب کرنے یا کسی زبان کی طرف راغیب کرنے میں استاد کا بڑا دخل ہوتا ہے اگر اچھا استاد شروع میں مل جائے اچھا پڑھانے والا تو وہ آپ کو اس طرف راغیب کرتا ہے تو ان کا پڑھانے کا انداز اشار کو سمجھانے کی اشار کی تشریح تو اس سے بہت اچھا لگا چونکہ فطری روجان میرا تمزو مزا کی طرف تھا یعنی کچھ ہسی مزاق کی طرف تھا تو اس کی طرف ہوتا گیا تو پھر پہلی تخلیخ یا پہلا مذہور جو میں نے لکھا اکثر لوگ جو شروعات کرتے ہیں افسانہ کہانی مزمون اور انشائیہ یا فکاہیہ سے کوئی شروعات نہیں کرتا شاعری شروع کرتا ہے اگزل سے اور میں سمجھتا ہوں کہ نصری عدب کی شروعات ہوتی ہے افسانہ نگاری سے میں نے اپنی دانست میں سوچا کہ یہ افسانہ ہے لیکن جب کسی اردو استاد کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ افسانہ نہیں ہے اس میں تو تنز بھراوا ہے یہ تنزیہ مزمون ہے تو تم تنز ویزا کی طرف کوشش کرو یہ افسانہ نگاری دوسروں کے لئے چھوٹا تو آپ اس طرح اس طرف سب سے پہلا خبیل زکار فکایا سب سے پہلا جو میں نے لکھا یا چھپا چھپے ہوئی کوئی پہلا مزمون آپ کو اقرار دیں گے کیونکہ وہ ریکارڈ میں آتا ہے راکومنٹیشن ہوتا ہے اس کا تو وہ تھا لیبریری کیس ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تلنگا اجیٹیشن میں نے لیبریری میں جا کے بیٹا کرتا تھا وہاں کا جو میرا ابزروریشن تھا اس کو میں نے خلم مند کیا تھا لیبریری کی سہر تو ہم لیبریری میں کیسے جاتے ہیں دستخط کیسے کرتے ہیں اور پھر کتابیں کیسے کارا تو اس کو ایک مزائی آنداز میں ہے اس کا ایک جو تنز تھا اس کو جائے سروبے کارلاتے ہوئے لکھا تھا میں تو اس کا پہلی مرتبہ چھپا رہنمائی دکن کے نوجوانوں کے صفے میں مسیح انجوں یہ ستیتر ونیسو ستیتر کی بات ہے جب میں فورتیئر ایم بی بی ایس میں تھا مجھے مرشانہ فورتیئر ایم بی بی ایس میں تھا تو اس وقت ایسی لکھے بھیج دیا تو وہ چھپ گیا تو وہ چھپنے کے بعد بڑی جلی چھپ گیا تو پھر ایک خیال آیا مزمون کا تو پھر ایک لکھا شیطانی چکر یعنی وہ دکٹروں کے حوالے سے تھا کہ کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پیٹ میں درد جب آتا ہے تو مریض جب دوانی لکھی گئی اس کو معانی کے لئے کہا گیا ایک چکر شو ہوا تو وہ چکر دوسرا آدمی پھر اس سے فاقا نہیں ہوا کچھ اس سے پتا نہیں چلا تو اس کو ہلرا ساونڈ ایک سری کے لئے بھیج دیا گیا تو وہاں پتا نہیں چلا کچھ تو پھر اس میں کچھ نہیں معلوم تو سرجن کے دوسرے ڈاکٹر کے مشورے کے لئے بھیج دیا گیا اپینین کے لئے تو پھر اس نے کہا کہ اوپر سے تو خرابی نظر نہیں آرہی اندر سے دیکھنا پڑھیں گا اندر سے کیا دیکھیں گے آپریشن کر کے دیکھیں گے تو ایک جو چکر چل پڑا تھا تو اس کو میں نے مضمون کی شکل میں لکھاتا شیطانی چکر تو یہ دو مضامین ایک تم سے شائع ہو گئے تو مجھے تشویر ہوئی کہ بھائی آخر میں تو اردو عدب کا تعلیب علم نہیں رہا اور اوردو میری خصف لانگویج رہی اور ایک مضمون کی ایسے ایسے پڑا ہے تو آخر اس میں ہائی کیا ایسی چیز جو چھاپ دی ہے یہ حضرت ان سے تو ملنے گئے ہمیں تو ان سے ملا تو وہ بڑے خوش بیار انہوں نے کہا کہ لکھتے رہو اور آتے رہو آچھا آتے بھی رہو آتے بھی رہو انہوں نے کہا آتے رہو تو انہوں نے بتایا کہ ایک شگوفہ ہے زندہ دلان ہے جو تنز و مزا کو فروغ دنے کے کام کرتے ہیں تو آئیے لیکن پھر میں کچھ اپنی تعلیمی مصرفیات کی وجہ سے فانل ایم بی بی ایس اور یہ آگیا تھا تو میں نے عدب کو ذرا اٹھا کے اکھنا پڑا ہو گا یہ کافی محنت طلب جو سے فیل رہی آپ کی ایم بی بی ایس بہت ہی بیر معمولی وہ پڑھائی ہیں جی ہاں تو اس میں رکھ دیا پھر جب میں پاس کر لیا سیونٹی نائن میں پھر ہاؤزمنشپ پھر جب اس طرف توجہ کیا تو پھر کچھ مزامین لکھنے لگا تو پھر وہ شکوفہ میں چھپنے لگے ونی سو اکی ایسی سے تو وہاں سے باز عابتہ لکھنا شروع ہوا لیکن اصل جو جلا بخشی یا اصل جو وہ جو کہتے ہیں کہ مومنٹم جو حاصل ہوا لکھنے سعودی عرب جانے کے بعد اردو نیوز بہانما رابطہ اردو میکزین کے سبب ہوا اور وہاں جو ماحول میں لائک حالے کی ماحول میں لائک کس سن میں آپ سعودی عرب سعودی عرب میں ونی سو ستیاسی میں گیا میں سعودی عرب نائٹین ایٹی سیون میں سعودی عرب گیا تو وہاں سے کچھ مہا کے تجربات کے بارے میں وہاں کے تجربات بہت اچھے رہے ستیاسی میں جب میں گیا تو وہاں پاکستانی رسائل کا سامنا ہوا آپ بھی جاتے ہیں راتہ 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 بھی چپے ہیں اور دوسرے رسائلے افکار چہار سو اگر آتے تھے اور اردو میکزین اردو میکزین اردو میکزین ایٹی سو نینے انوے میں شروع ہوا یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جب راتی کی بڑی دھونتی خافلہ بھی شروع ہوا تھا کچھ دن کے لئے خافلہ اور دوسرے اس قسم کے جو رسائلے آتے تھے تو اس میں 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 نے کچھ مزایا مزامین بھیجتے ہیں وہ چھپنے لگ گئے تو برا اچھا لگا تو وہاں لکھتا رہا پھر چھو ری انو میں اردو نیوز شروع ہوا تو اردو نیوز جب شروع ہوا تو اس میں جو لوگ کام کرنے آئے وہ پاکستان کے لوگ تھے پاکستان میں کام کیے اور ان سے سلام دعا بھی تھی چونکہ میں پاکستان میں چھپ بھی رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کالم لکھی تو اس طریقے سے جو اسے کام کالم لگاری کا کام شروع ہوا اور جو اسے پھر وہ ایک ایک نئی دنیا ہی جو اسے مل گئی ہے اور پھر نہ صرف میں بلکہ میرے خیال سے کئی اور عدیب اور شاعر سعودی عرب میں جو حیدرباد کے بالخصوص میں انہی کا ڈان لوں گا یا اندرہ پردیش کے جس میں آپ ہیں میں مشاہد ہیں آپ حیدرباد سے علیم خافل کی ہیں اور رعوف خلیش ہیں اور ایسے کئی شاعر اور عدیب جنہوں نے وہاں اپنی ایک شراخت بنائی لیکن یہاں اس کا کوئی اثر نے رہا بپن میں تو وہ لوگ کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں جنگل میں مور ناچ رہے تھے اور یہاں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا بلکہ آج تک بھی مشکل صحیح یہ بات ان کے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ہوتا تھا یہ بات تو آپ نے صحیح فرمائی عدی میدان میں آپ کی کافی کتابیں شایح ہوئی ہیں کافی تو نہیں سات کتابیں آئی جی تو کافی ہی ہوئے سات کتابیں نیک جی کب سے کم دو ڈیجیٹ ہوں کافی کہیں گے ایک ڈیجیٹ ہوں کم ہی ہے کافی ہونے کے لیے دو ڈیجیٹ ہے تو پہلی کتاب میری وہاں ہیدر آباد تھی ایک شکوفہ میں ہم نے موضوعاتی سلسلہ شروع کیا تھا ہیدر آباد کے متعلق لکھنے کا ہیدر آباد کی سڑکوں کے بارے میں ہیدر آباد کی چائے کانوں کے آٹھو رکشے کیا ہے ہیدر آباد کے جو عام مسائل عام آگنی کو جو مسائلات ہیں اس میں ہر مہینہ ایک مضمون لکھا کرتا تھا جن 83 سے مارچ 87 تک سعودی عرب جانے تک تو اس کے انتخاب پہلی مرتبہ چور یا نو میں شائع ہوئی تھی کتاب پیئے پھر اس کے بعد ایک طویل وقفہ رہا مختلف اس میں میں مصروف رہا پھر اس کے بعد سے کتابیں آئے کرنے کا سلسلہ مضامین تو پورے جمعائی تھے ان کو جمع کر کے کتابی شکل میں بے شکل کا سلسلہ 2011 سے تو اب میرے پاس شگفتہ افثانوں کے دو مجموعیں ہیں عرص کیا ہے اور یہاں کی ہماری خسمت کالاموں کے دو مجمع ہیں بات سے بات جو اردو میکزین میں کالام جو میں لکھا کرتا تھا ان کا انتخاب اور پھر چھری بات روزنامہ اعتماد میں کالام لکھا کرتا تھا اس کا یہ ہے اور پھر اردو کے حوالے سے تنزو مزا کے حوالے سے میں نے خاصے مضامین لکھے تھے الحسام محمود شاہ صاحب نے ایک بز میں اردو بنائی تھی وہاں تو وہاں خاصا جا کے میں فلیم پا کا فلیم تو وہاں اردو کے حوالے سے کافی مضامین میں نے پڑھے تھے تو اردو ہے جس کا نام بلکہ ایک الگ سے کتاب دو سو باتیس صفحات کی کتاب ہے جس میں اردو کے حوالے سے مختلف شائری کے حوالے سے یہ سبت چیزوں کا مجموع وہ کیا ہے اور پھر ان شائیوں کا ایک مجموع فارغ البال فارغ البال جو میرا ایک خاص مضمون تھا جو کافی پسند کیا گیا تھا اس کے عنوان سے وہ نام سے ہی زیادہ ہو رہا ہے کہ کتنا دلچسپ رہا ہو گیا مضمون کہ فارغ البال فارغ البال آپ بھی تکیو اچھا جو کہ ماشا اللہ ماشا اللہ اس کا ایک ہے پھر یہ سب کتابیں یہ شائی ہیں تو پھر آدبی کتابوں کے بعد میں نے کافی کتابیں آپ کی طبی مضامین پر بھی میں دین چکا ہوں تو پھر اس طرف بھی جب میں ہاؤزمنشپ کر رہا تھا جب میں یہاں پریکٹیس بھی کی میں نے یہاں پہ گورنمنٹ سرویس بھی کی تو اسی دوران مجھے یہ ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ اردو بولنے والوں میں سہت کے متعلق یا عام معلومات دوسری زبان والوں کے متعلق کم ہیں اور اس کا ایک اندازہ بھی کیا تھا کچھ سوالات وغیرہ جمع کر کے تو اس سے مجھے بالخصوص اندازہ ہوا کہ جس اردو والوں میں کافی کمی ہے تو جب دوران آنے میں طالب ہے میں اسمانی میڈیکل کالج میں تھا ہم لوگ وہاں پہ یوووانی میں ریڈیو پروگام بیش کرتے تھے اردو میں تاکہ اردو والوں کا فائدہ ہو تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک شہر کے مشہور روزنا میں دفتر گیا اور جا کے میں نے کہا کہ بھائی اردو والوں میں کافی طبی معلومات کی کافی کمی ہیں آپ مزامین شاہ کیجئے اس سے بھلا ہوگا اور ہم چند نوجوان طالب علم ہیں کالج جو اردو جانتے ہیں ہم لوگ ایسا ریڈیو پروگرام کرتے ہیں آپ چاہے تو ہم آپ کے اخبار کے لئے بھی کچھ مزامین وغرہ دے سکتے ہیں اچھا مگر بڑی مایوسی ہوئی اس آپ کے مدیر نے بڑی یعنی روکے پھیکے لے جے میں جواب دیا کہ اردو والے اس قسم کے سخیل مزامین پسند نہیں کرتے ہیں اچھا اردو بلکل ہلکے پھل کے مزامین چاہیے اس وقت تو بہت غصہ آیا اور یقینی آپ اور برمولانا نے غصر کا اظہار بھی کر دیا تھا جی ہاں مجھے اندازہ ہے آپ کو کہ اردو والوں کو وحی علیف سے شروع ہونے والے اشار پہ پہ ختم ہونے والے جیم پہ شروع ہونے والے ہائی پہ ختم ہونے والے اشار سے بل بہلاتے رہیے خدا حافظ بلکے نکل گیا تھا میرے ذہن میں یہ کہ ہماری معلومات کم ہیں اس دوران میں محمود انساری اللہ ان کے جنت نصیب کرے ان کے مغفرت فرمائے منصف شہر کیا تھا وہ ایک آدمی تھا جو بہت ساری نئی چیزوں کو اس نے بنا ڈالی تھی تو جب میں نے ان سے ذکر کیا تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور ان کے اس میں میں نے سہت و طب کے انوان سے پندرہ روزہ کولم ایک سال تک لکھتا رہا سعودی عرب جانے تک تو وہ کافی پسند کیا جاتا تھا وہ سلسلہ تو وہ ذہن میں تھا اور جب میں سعودی عرب گیا تو پھر وہاں مجھے اردو میکزین اردو نیوز ان لوگوں میں دیکھا یہ لوگ بازا پہ ایک ساہت کا ایک صفا دیتے تھے اور مزامین دیتے تھے خاص توجہ دیتے تھے خاص توجہ دیتے تھے اور پھر سائنس پرچہ جو دلی سے شاہ تھا جو دکٹر رسلم پرویز جو وائس چاسلر ہے محمانہ آزاد اردو انیورسیٹی کے تو وہ نے شروع کیا تھا تو یہ تین چیزوں میں مستخل لکھنے لگا تو خاصے مزامین نے کھٹا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ان کو کتاب کی شکل دے جائے تو پہلی کوشش جو میں نے کی وہ زیب تیس کے ساتھ ساتھ دو ہزار نو میں کتاب لکھی ایک ہزار کی تعداد میں چھپائی چھ مانے میں ختم ہو گئی تو وہ پورے دکان والے آنکر بولنے لگے کہ آپ کی کتاب بہت جلدی ختم ہو گئی میں نے کہا کہ ختم ہو گئی دوسرا ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن کے لئے پبلیشن آئے اچھا ماشا اللہ تو میں نے ایک پبلیشن گودہ پبلیکیشن انتخاب کر کے ان کو دیا تو انہوں نے دوسرا ایڈیشن شائع کیا پھر ایک دو سال میں تیسرا ایڈیشن بھی آ گیا اس کا تیسری کی بھی لوگت آ گیا تیسری چاہلا ہے اس کی کامیابی کو دیکھ کر ہم نے اور بھی دوسری کتابیں میں نے ان کو لکھ کر دی چکنائی اور ہماری ساتھ جس کے دو ایڈیشن آ گیا مختلف موضوعات پر مختلف موضوعات پر جو کہ کافی اہم موضوعات اس طریقے سے بیس کے خرید کتابیں چھوٹی بڑی کتابیں بیس کی تعداد میں شائع ہوئی ہیں مختلف موضوعات پر وہ پبلیشن صاحب شائع کرتے ہیں ان کو محنت سے یہ کر لیتے ہیں اور ایسی کتابوں جس کو معلوماتی عدب کہیے یا کار آمد عدب بھی کہتے ہیں بعض لوگ تو جس کی مانگ ہے اور ایسی چیزیں آنی چاہیے اور اردو آگا میں یہ چیزوں کا یعنی ان چیزوں پر کام ہونا چاہیے اور ان چیزوں پر پروگرام ہونا چاہیے وسیلہ ٹی وی سے بھی امید ہے کہ اسی موضوعات پر خاطر خواب توجہ دیں گے بلکل معمولی سے فریج کے استعمال کیسے ہو فریج کے کونسے خانے میں کونسی چیز رکھی جائے اور فریج میں کونسی چیزیں نہیں رکھی جاتی ہے جی جی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو فریج میں رکھنے سے خراب ہوتی ہیں یہ باقل اسی چیز ہیں اور اس پر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بہت سو فیدا ہوگا لوگوں میں شب تغزیہ سواتین کے لئے پروگرام تغزیہ کے بارے میں پروگرامز دیں اور ہر چیز میں کمرشل انگل نہ دیکھیں صرف معلومات برائے معلومات بہت صحیح آج کال جائے ساں معلومات برائے برائے ساوہ یا معلومات برائے تجارت اس طریقے کا بہت چل پڑا ہے تو اس کا خیال کرتے رہے محمود شاہد صاحب سے امید ہوں کہ یہ غزہ اور تغزیہ پر خواتین کے لئے خاصا پرسند کی جائیں گے ان کے فائل شخصیت سے بہت ساری امید ہیں مجھے وسیلہ ٹی وی سے اور میں مشاہد سے میں سمجھتا ہوں کہ تیس چالیس سال کا سے ان کا پتہ نہیں وہ دوست سمجھتے ہیں یا نہیں لیکن جان پچھان تو ہے ان کو جانتا تو ہوں میں وہ مجھے پچھانتے ہیں میں جانتا ہوں تو ان سے طبقہ ہے کہ اور دوست کے لئے ایک بہت اچھا ختم انہوں نے بڑھایا ہے اور یہ ایسا شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ اردو میں کوئی فیدا نہیں ہے اور یہ ہمیشہ غاتے کا سعودہ کرتا رہا ہے آج سے نہیں پچیس تیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو مجھے کی بات بتا ہوں یہ مشاہدے کرتے تھے وہ مشاہدے ہیں کمپاؤن میں اس طرح جو ماہر شاہدی خانے جیسے اس طرح ہے گیسٹ ہاؤزز یا ریسٹ ہاؤزز ہوتے تھے وہاں جو کرتے تھے وہاں جو ہم ریاد سے جاتے تھے تین سارے تین سو کلومیٹر ڈرائز کر کے دمام سے بھی آپ بھی آتے تھے دیر دو سو کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے اور بڑا اچھا پروغام ہوتا تھا اور پروغام کے بعد کھانا جو بنایا جاتا تھا بریانی اور کفسے درمیانی شکل کوئی ٹیسٹ ہوا کرتا تھا وہ کیا کفسیانی کہیں گے یا کچھ ایسی اس طرح بنانی پڑے وہ پھر کھانے کو نہیں ملے تو وہ جو پروغام کرتے تھے مقصدی معلوماتی تو یہاں پہ بھی ان سے اس ٹی وی کے حوالے سے امید ہے تو اس قسم کا کام کریں گے اور پھر یہ بھی تبخو ہے کہ جب اس ٹی وی چینل کی وہاں کامیابی ہوگی تو دوسرے شئرے میں بھی اس کی بینہ ڈالی جائے گی اور وہ پیش ہوں گے اور پھر میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ایک ایسا چینل سٹلائٹ چینل میں اس کو تبدیل کرے تبدیل کرے اور سٹلائٹ چینل کی بینہ ڈالنے کی توفیق دے تو ڈاک صاحب سعودی عرب کے حوالے سے جب بات شروع ہوئی ہے تو وہاں کی محفلوں کے کچھ آپ کے اپنے ذاتی تجربات بتائیے جس میں میں بھی شامل ہوا کرتا ہوں تھا اور محمد شاہد محمد شاہد آپ کے اور میرے اور آپ محمد شاہد کے بھی جئے آپ بھی شریک رہے ہیں میں بھی شریک رہا ہوں وہ ہم بہت دور دور تک سفر کرتے تھے میں یہی کہنا چاہوں کہ وہ شوق تھا وہ شوق تھا اور یہاں کی جو محفلیں اس میں صرف شوق نہیں ہیں اس میں تجارت یا کمرشل یا مالی منفق کا پہلو بہت زیادہ ہے اس لئے وہ بات میں پیدا ہو رہی ہے جو آپ ہم جو وہاں کی محفلوں میں دیکھیا ہے وہاں صرف مقصد عدد ہی ہوتا تھا نہ صرف شوق بلکہ جوش بھی تھا وہاں کوئی لفافہ ہی ہوتا تھا جی بے شکل یہاں لفافہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس اخبار میں تصویر قبر آئے گی یہ اخبار نہیں چھپے گی وہاں چھپے گی یہ ٹیلی ویزن اس پہ آئے گا وہ ٹیلی ویزن پہ ٹیلی کاسٹ ہوگا یہ بھی نہیں ہوتا تھا آپ ہم جو سو کیسٹس بنا لیتے آپ کے پاس بھی ابھی بھی رکھے ہیں اور میمو شاہد آپ کے پاس بھی ہوں گے کیسٹس اور میں چاہوں گا کہ وہ وسیلہ ٹیلی پہ کچھ کچھ انگی چھلکیاں چھلکیاں جائیں تاکہ لوگوں کا اندازہ ہو کہ وہاں بغیر پیسے کی عدد کیسا جائیں یہ ہے کہ یہاں اگر لفافہ نہ ہو تو برامل آیا جاتا ہے یہاں پہ لفافہ تصویر اور پھر تشیر اور وہاں وہاں پہ تو کھانا کھاتی ہی تھے یہاں پہ بھی کھانا ہوتا ہے لیکن وہ کھانا بڑا مزا دیتا تھا آپ کو یہاں پہتا ہے تو وہ چیز یہاں نہیں لگتی اور یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ لوگ جو آتے ہیں ایک دوسرے کی تانگ کھشنے کے لیے زیادہ آتے ہیں ایسا لگتا ہے وہاں پہ بھی مبتا جی لوگ آتے تھے ادب سے دلچسپی نہیں رکھنے والے بھی لیکن کبھی ایک دوسرے کی تانگ کھشنے کی کوشش نہیں ہوتی تھی وہاں پہ بھی وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ وقت گزارنے بیٹھے ہیں اچھا وقت گزارے ہیں اور اچھا وقت گزارے ہیں اور کوالیٹی ویکنڈ گزرے ہیں اور ایسا لگ جائیں گے اگلی دن جو شو خروش اور اگلی دن میں سوچتا ہوں کہ وہ پوری تھکن ڈور ہو جائی اور ایک نئے ملک میں رہنے کا وہ جو کیا کہنا چاہیے احساس وہ دی ختم ہو جائی ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے ہاں اپنے بیٹے ہیں اور یہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ بے شک سئی ہے آپ ہم ہی کر سکتے ہیں اور آپ اگر ہم ان کے درمیان ہم ایسی باتیں کریں گے تو وہ ہم کو غور سے دیکھیں گے کہ یہ کی بات کر رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا تو یہ بات ہے تو اگر میں پھرکانا چاہوں گا کہ بادو شاہ صاحب کے پاس اگر وہ کیس ایٹس ہیں تو ضرور اگر سن رہے ہیں تو ضرور پوری کوشش کریں گے کہ وہ سن رہے ہوں گے اگر نکالیے کے سر پرانے میرے پاس بھی کچھ ہیں کچھ پروگرامز کے ہیں تو ان کو جو ایسو ہم پیش کریں گے دی جا سکتے ہیں جس کو بھی ریپیٹ گیا جائے جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے کہ آپ نے ریہاد میں ہندوستانی بز میں اردو کی پہلوم بنایا ہے جب ہم گئے تھے سعودی عرب جب ہم گئے تھے سعودی عرب وہاں جا کر دیکھا تو پاکستان کے لوگ چھائے تھے ادب کے حوالے سے اور وہ واجبی ہے اردو خومی زبان ہے اور ان کے باس پاکستانی کلچرال فورم پاکستانی رائٹرز فورم کلچرال فورم پاکستان انجومن پاکستان ادب اس خزم سے کئی تنظیمیں تو وہ دیکھے جب ہم نے محسوس کیا کہ ہم بھی اردو بولتے ہیں ہم بھی شائری کرتے ہیں ہم بھی مستند عدیب ہیں ہم بھی یہاں وہاں دوہ طرف تو ہم نے سوچا کہ ہندوستانی بز میں اردو کی بینہ دالی جائے تو ہم چھے ساتھ افراد نے مل کر اس کی بینہ داری تھی صدر صاحب بانی صدر تھے نواب سکندر علی خان صاحب پڑی کمپنی میں جنرل مینجر تھے وہ واپس آ چکے ہیں تو وہ اس بزم کے پہلے صدر تھے اور پھر نائب صدر اور آرکیٹیکٹ عبدالرحمن سلیم میں تھا کے ان واصف جو صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں سیاست کے نمائندے اور سیاست میں ہر آفتان کا کولم چپتا ہے وہ اور محمد اکرم ایک سوشل ایکٹیویسٹ وہ تھے اور کونس ارسلان یہ بڑے اچھے کارتی پروگرامر اور منصف کے نمائندے یہ بھی صحاف حسین وابستگی رہی تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھے ان کی بیگم اتیار سلام یہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور محترم آزران اخویہ شائرہ اور ان کے شغل مرہوم پرویز احمد صاحب تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے ہم لوگوں نے مل کر ہندوستانی بزم اردو کی بینہ داری تھی اور یہ اس پروگرام میں مشاہرے ہوئے امبیسی کا پورا بھر پور تاؤن حاصل رہا امبیسیڈر اور جتے بھی مہمان آغرا آتے تھے وہ سب اس میں شریک ہوتے تھے اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ موجودہ نائب صدر ہند چناب حامد انساری صاحب اس پیریڈ میں اور پہلے پروگرام اور ہر پروگرام میں وہ شریک ہوتے تھے ہاں شریک ہوتے تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بڑی خوشی تھی کہ ہم لوگ پروگرام وقت پر شروع کرتے ہیں وقت پر ہوتے کرتے ہیں پروگرام مختصر دو ڈھائی گھنٹے کے ہوتے تھے تو اس پروگرام میں رہتے تھے اور انیس سو ستیانوے نائنٹی نائنٹی سیون کا پہلا مشاہرہ جو ہر ایرستان کے ایمبیسی کے آڈیوٹوریم میں ہوا تھا وہ اسی بزم میں آر سعودی مشاہرہ کیا تھا دمام صدی لوگ آئے تھے انوار عساقی محمد شاہد اکبال فرید مائسوری اکبال فرید مائسوری اسمائل میریٹی کے نواز سے زکا صدیقی یہ لوگ آئے تھے کسی خداور شخصیت کتنی مستلد لوگ گروہ آتے تھے ان کے حوالے سے مشاہرے کافی ہوئے حامد انساری صاحب کے ساتھ عید ملا پارٹیز ہوتی تھی اور پھر ہم نے اس بزم کے تحت ہندوستانی اسکولوں میں اردو تقریری مقابلے شروع کی پہلی مقتبال جو تقریری مقابلے میں تھے اس کی مہمان خصوصی محترمہ سلمان انساری صاحب حامد انساری صاحب کی بیگم تو یہ تقریری مقابلے ہوتے تھے اردو کے وہ بھی کافی دس بارہ سال تک چلتے رہے اب کچھلے چند دنوں سے بند ہیں سنا رہے لیکن پھر توقع کی جاتی ہے کہ پھر ان کا ریوائیول ہوگا اور پھر نائنٹی سیون سے ہندوستانی سفارت خانے کے طاعت مشاہرے ہونے لگے سخافتی پروگرام میں مشاہرہ ہونے لگا ہندوستان سے پندرہ سے بیس شائروں کو بلایا جاتا تھا اور جدہ اور دماریاد میں مشاہرے ہوتے تھے دو ویکنڈ پہ کافی مشہور مشاہرے ہوتے تھے بہت سارے شورا آئے ہیں اس میں آپ کی کمپیرنگ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی مشاہرہ نہیں یہ مشاہرے ٹوٹلی وہ ہمارے اپنے جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری اپنی ہاتھ اس میں ہوتی تھی یہ مشاہرے ٹوٹلی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے مشاہرے وہاں سخافتی پروگرام ہوتے تھے چونکہ سعودی عرب میں دوسرے سخافتی پروگرامز نہیں ہو سکتے تھے کلاسیکل ڈانس کے پروگرامز ہوئے اور دوسرے اس قسم کے پروگرامز نہیں ہو سکتے تھے وہاں صرف مشاہرے ہی آسانی سے ہو سکتے تھے تو وہ مشاہرے کلچرل ڈپارٹمنٹ ہوگا رہا وہ بنا کے آتے تھے اس کے تحت تو پورا پروگرام ہندوستانی شاعروں سے ہی انجا پتا تھا ان سے ملنے ان سے ان کا استقبال کرنے کے لیے مختلف انجومینے جو رہی تھی اس میں ہندوستانی بز میں اردو بھی پیش پیش رہی تھی اور بہت سارے جو عدیب اور شاعر آتے تھے تو ان کے بھی استقبال اور یہ چیزیں کرتے تھے ہم لوگ پروگرامز عدبی پروگرامز وغیرہ اور کئی مشاہرے وغیرہ کیا ہندوستانی بز میں اردو نے جشن شگفتہ دکن بھی کیا تھا دو ہزار چار میں بڑا شاندار سے روزہ پروگرام کئی ایک لوگوں کو بہت چیزیں ہیں اور میں یہ ہی چاہوں گا کہ میں وہ شاہد اپنے چینل میں ان کو ڈاکٹر آبید مہی صاحب آپ سے گفتو کر کے بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے پرانی آدھیں تازہ ہوگی پرانی آدھیں تازہ ہوگی اور ایسے لگ رہے ہیں کہ میں آپ کے دیوان کھانے میں دمام میں لگتا ہوں یاد ہے آپ یاد ہے یاد ہے حیدرباد کی بیریانی بھی کھائی تھی آپ کے پاس انشاءاللہ اندھا مختلف موضوعات پر جیسے طبیع عدبی سائنسی موضوعات پر ہم اس طرح سے مفتوگوف جاری رکھیں گے بالخصوص اردو معاشرے میں طبیع معلومات کی بہت ہے اس تعلق سے میں محمود شاہد صاحب سے ترخواست گزارش گلتجا ریکویسٹ کرنا یہ چاہوں گا کہ بالخصوص تغذیہ کے متعلق بہت صحیح یعنی معلومات یعنی بنیادی معلومات اپنی خواتین تک چونکہ یہ پسیلہ ٹی وی گھر گھر دیکھا جاتا ہے تو وہ ان تک پہنچے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو تو وہ اگر اچھی سہت غزہ دیں گے میری ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں جیسی غزہ ویسی سہت جیسے انگریزی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وہ ہیں جو کھاتے ہیں تو اس کا ایہ ہے جیسی غزہ ویسی سہت اگر اچھی غزہ ہوگی اچھی سہت خراب تو نہیں غیر متوازن یا ناخذ غزہ ہوگی تو ناخذ سہت ایسا ہوگا تو اس کے بارے میں ہم اپنی خواتین کو بتانا چاہیں معلومات فراہم کریں گے اس سے کافی خدمت ہوگی بہت سی دلچاسپر بہت اچھا خیال ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں گے پوری امید ہے انشاءاللہ تو ہم ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پر ملاخت تو ہم ناظرین تبین ناظرین ناظرین تو ناظرین تو ội وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین پروگرام عدب اور عدبی دنیا پیش خدمت ہے عدب اور عدبی دنیا میں ہم آپ سے متعروف کرائیں گے اردو عدب کی مشہور و معروف شخصیات سے جن میں شائر افسانہ نگار صحافی عدیق ناقد اور محقق شامل ہیں